اسلام علیکم جی کیا ہاں چال ہیں سب کیا ہی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے welcome back to my channel یہ تھا جی دس مہرم ٹھیک ہے اور نیاز دینی تھی مہرم کی سو ہم لوگ نے decide کیا کہ ہم گھر میں ہی بنا کے نہ بزار سے نہیں بنوانگی گھر میں خود ہی بنا کے تو پھر نیاز دیں گے تو یہاں بھی میری ساسوہ نے بنائے ہیں چنہ پلاو اور ساتھ میں بن رہا ہے زردہ ٹھیک ہے چنہ پلاو جو ہے وہ ڈیڈی ہو گیا انفورچنیٹلی ہوا یوں کہ میں نے اس کی بھی شوٹ کرنا اس کا بھی شوٹ کرنا تھا لیکن میرے فون کی چارجنگ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی سو چنہ پلاو بنانا تو بہت زیادہ ایزی ہے یہاں پر جو زردہ ہے نا وہ میں بتانے لگ ہوں کہ میں کس طرح بنا رہا ہوں کیونکہ میں فرسٹرم بنا رہی تھی اپنی زازمہ کی گائیڈرنے سے وہ مجھے گائیڈ کری جانا تھی اور میں بنا رہی تھی میں اپنی لائف میں فرسٹرم زردہ بنا رہی تھی سو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پانی لیا پانی میں مجھے آپ سب کو بنانا آتا تو ہوگا لیکن میں یہ بتا رہے کہ میں کس طرح بنا دی ہوں ٹھیک ہے پانی میں ہم لوگوں نے فوڈ کے لئے ڈال دیا ہے ساتھ میں ہم لوگوں نے تارچینی الائچی اور لونگ اس میں ایٹ کر دیا اور بوائل آجے گا پھر ہم اس میں چاول بنائیں گے اور بہت زردہ زردہ نہیں بنائے تھا جو چنہ پلاؤ تھا وہ زردہ بنائے تھا اور جو زردہ تھا وہ تھوڑا بنائے تھا مطلب وہ میں نے فرسٹرم بنائے تھا تو اس ورہ سے وہ گرنے تھا کہ پہلے تم تھوڑا ٹریئر کرو یہاں پہ جو ہے نا چاول میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب بوائلن تک اب ایٹ کریں گے جب بوائل آجے گے تو چاولوں میں خود با خود جو ہے نا کلر آجے گا کلر اس کا بہت پرفیکٹ تھا اور اس طرح ہمیں زردہ کا یلو کلر چاہیے ہوتا نا اگزیکٹ وہی کلر اس کا ہے تھا سو بس یہاں پہ جو ہے نا بوائل آگے چاولوں میں چنہ پلاؤ بنائے پہ بہت زیادہ آسان ہے اور زردہ میں نے فرسٹ ٹائم بنائے تھا اور مجھے بنانا آسان لگا زردہ اچھا وہ جو میرے ساتھ سمیں ہیں نا وہ نورمیل اس طرح بناتی ہیں کہ چاول بوائل کر کے اور دوسرے دار پہ چاشنی بنا کے اور چاولوں میں چاشنی آٹ کرتے لیکن آپ کے بعد انہوں نے کہا کہ تم تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائے لیئرز والا ہم مجھ سے زردہ بنوائے تھا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے لیئرز کس طرح اس کی بنی تھی اچھا اس میں تھوڑا سا سالٹ اٹ کی ہے اور سالٹ لانے سے بھی جوہنا اس کا فلیور بوزر انہینس ہوتا ہے اور سالٹ میں اس میں تھوڑا سا سرک اٹ کیا مطلب ملکل سالٹ اٹ کیا تھے کہ ہمارا جو چاول ہیں وہ ٹوٹے لیکن میں فرست ٹائم بنا رہی تھی اس ورہ سے جوہنا انہوں نے سرک اٹ کروایا تھا تاکہ جوہنا چاول ہیں وہ ٹوٹے تو یہاں پہ بس جوہنا تیسٹنگ چاڑھئے میں ٹیسٹ کروں کہ چاول چیتنا پکے ہیں کہ مجھے کہا تھا کہ 70 to 80% چاول پکنے چاہیے ٹھیک ہے 80% چاول ہمارے چاول ہمارے چاہیے بس اس کو جانب میں تھار لیں گے جس جس سے بھی نیاز دیں اللہ پاک ان سب کی نیازوں کو بھول کرے اور ہماری بھی نیازوں کو بھول کرے سو بس یہاں پہ جو ہے نا چاول اب اسی پین میں جو ہے نا ہم لوگ دوبارہ آئل ڈالیں گے آئل میں ہم لوگ اس میں دوبارہ الائچی لونگ اور دارچنی دوبارہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو سوڑا سا سوتے کر لیں گے اس کا فلیور جو ہے نا یہ آئل میں آجے ٹھیک ہے اس کو بس سوڑا سا سوتے کریں گے بس اب اس کو سوڑا سا سوتے کریں گے پھر اس میں جو ہے نا چاول ایڈ کر دیں گے بس یہاں پہ جو ہے نا ہمارا سوتے ہو گیا اس میں چاول ایڈ ہو رہے ہیں سب لوگ اپنے طریقے سے بناتے ہیں لیکن میں نے بہت زیادہ جو ایزی طریقہ تھا نا میں نے اس سے بنایا چاول اچھا اب یہ لیڈ اس کی لگ رہی ہے ہم لوگ نے سب سے پہلے آئل میں سب جو ہے نا جو مسالت اس کو سوتے کر لیا ہے پھر ایک لیڈ جو ہے چاولوں کی اور ایک لیڈ چینی کی پھر چاولوں کی پھر چینی کی اس لئے جب ہم اس کو دم دیں گے چینی اپنا پانی چھوڑے گی جو چاول ہے نا سیونٹی ٹوئیٹی پرسنٹ ہم لوگ نے پہلے پکایا تھا جو باقی ٹوئیٹی پرسنٹ ریجنگ ہے نا وہ اس کے پانی سے پک جائیں گے ایک لیڈ چاولوں کی ایک چینی کی ایک چاولوں کی اور ایک چینی کی ٹھیک ہے پھر ایڈ پج ہے نا چاول دوبارہ ایڈ کر دیں گے اور ایک چینی ایڈ کر کے پھر اس میں جو بھی ہم نے لوازمات ڈالنے ہوں گے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے بہت سارے لوازمات اس میں ڈالتے ہیں لیکن میں نے بالکل سیمپل انگریڈنٹ سے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اچانک بنانا ہو ٹھیک ہے کوئی بھی گیسٹر نہیں ہے کوئی بھی اچانک فرمائش کر دیں گے ہم نے زردہ کھانا ہے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ایزی ویہ ہے بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے یہ بھلا اب اس میں میں سیمپل آپ کے پاس جتنے بھی ڈرائی فورٹس ہوں آپ سب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں چمچم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے میں نے صرف اس میں کشمیش پہ دام اور اس میں میں نے گری ایڈ کی ہے بس ہم اس میں ایڈ کر کے تو بس اس کو دم لگا دیں گے بہت زیادہ خڑا چاول بنا تھا ٹھیک ہے جرہ نہیں تھا چاول نہ ٹوٹا تھا اچھا یہاں پہ جو ہنا ہمارے چنے پلاؤ کو بھی دم لگ گیا ہے یہاں پہ ہمارے چنے پلاؤ کو بھی دم لگ گیا ہے ابھی دم سے اٹھایا ہے تھا تو دعا ہم بہت زیادہ ہے اس ورہ سے سہی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آگے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے زردے کو بھی دم لگ گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا کھڑا اور کتنا لیدہ لیدہ چاول ہے بہت مزے کا میں نے اپنائی تھی دو کٹوڑی چاول دو کٹوڑی چاول سے دو کٹوڑی ہی چینی تھی اور یہاں پہ چاہنا ہمارے چاول اللہ سو یہ تھا جی میرا آج کا ویلو ٹھیک ہے میں نے چھوٹی سی ویڈیو اب نہیں تھے کہ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں کہ ہم کیا نیاز جیتے ہیں سو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹ بوکس پہ سرور بتائے گا اللہ حافظ